بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آگے پوچھا گیا کہ میڈیا میں غیر مقلدین حضرات اعتراض کرتے ہیں کہ حلالہ دین میں نہیں ہے تو چونکہ یہ سوال دو الگ الگ لوگوں نے پوچھا ہے لیکن ماہ حاصل ایک ہی ہے یعنی حاصل کلام حضرات اس مسئلے کو اچھی طرح ذہن نشین کریں اور یہ آوڈیو تمام مسلمانوں تک پہنچائیں کہ ہمارے دین کا کوئی بھی حکم وہ حکمت سے خالی نہیں ہے اس میں کثیر حکمتیں اللہ و رسول کی موجود ہیں بشرتے کہ اقلمند حضرات اس میں غور و خوش کریں دیکھئے جیسے طلاق اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں ناپسند ہے ایسے ہی حلالہ بھی کوئی بہت اچھا کام نہیں ہے کہ حلالہ بہت اچھا کام ہو ایک حدیث پاک میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس سرط لگا کر نکاح کرے خلالے کی تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کرنے اور کروانے والے پر لانت فرمائی ہے یہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس سلسلے میں پہلے آپ کو طلاق کی بحث سمجھنا چاہیے طلاق ہے کیا طلاق رجعی بائین مغلزہ اور اکٹھے جو طلاق دی جاتی ہے ایک ساتھ ایک لفظ سے تین طلاق یا تین الفاظ سے تین طلاق ایک مجلس میں تو قرآن و سنت کی دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ طلاق واقع ہو جاتی ہے مثلا کوئی یوں کہے جا تجھے تین طلاق دی تو بھی طلاق ہو گئی اور کوئی یوں کہے تجھے طلاق دی طلاق دی طلاق دی تب بھی طلاق واقع ہو گئی اس مسئلے میں سب سے پہلے اہل اسلام سے اختلاف اہل تشیعوں نے کیا ہے ورنہ اسلام کے یہ چاروں سطوم امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ یہ چاروں امام اسلام اس مسئلے پر متفق ہے کہ ایک مجلس کی دی گئی تین طلاق ایک ہے تو یہودیوں کا بنایا ہوا فرقہ شیعوں نے سب سے پہلے اس مسئلے میں اختلاف کیا اور ماضی قریب میں انگریزوں کے منحوس قدم پڑھنے سے جو فرقہ ہندوستان میں بنا ہے اہل حدیثوں کا ان لوگوں نے بھی اس مسئلے میں اختلاف کیا بارحال یہ ایک الگ بحث ہے تین طلاق اکٹھے دی جائے یا تین طہر میں دی جائے یعنی تین مہینے کے اندر تو طلاق ہو گئی تو جن کے نزدیک تین طہر میں دی جاتی ہے ان کے نزدیک بھی ہوتی ہے اور ہمارے نزدیک بھی ہوتی ہے بارحال جب عورت نکاح سے نکل گئی تو اب واپس اس شہر کے پاس آنے کی چونکہ طلاق مغلزہ یعنی غلیظ گندی طلاق جس سے یہ لوگ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے اب پہلے شوہر کے لیے یہ عورت کس طرح حلال ہوں گی اس پر حدیث و قرآن میں روشنی ڈالی گئی ہے اور اسی پر علماء اسلام حکم لگاتے ہیں لیکن بعض لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو وہ مو کھولنے لگتے ہیں دیکھئے پہلے تو طلاق دینا نہیں چاہیے لیکن زندگی اس مور پر آئے کہ اب گزارہ نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ایک اٹھے دی گئی تین طلاق اگرچہ ہو جاتی ہے لیکن یہ عمل خود بھی علماء اخناف کہتے ہیں کہ ناپسندیدہ ہے سخت حرام ہے آدمی کو چاہیے پہلے ایک طلاق دے پھر ہو سکتا ہے کہ بعد بن جائے اور راستے کھل جائیں اور دوبارہ ساتھ رہنے کی ایک پوزیشن آ جائے تو پھر وہ عدد کے اندر رجوع کر لے یعنی اسے دوبارہ کسی شوہر کے پاس جانا نہیں پڑے گا آدمی کے پاس عورت کو اور اسی آدمی کے پاس وہ رہ سکتی ہے اس کو ایک طلاق دے پھر دوسری طلاق دے دوسری طلاق کے بعد بھی شوہر فقط نکاح کر کے اس عورت کو رکھ سکتا ہے لیکن جب تین طلاقیں پڑ جائے تو اب اس کے بعد عورت اس پہلے شوہر کے لیے حلال نہ ہوں گی جب تک حلالہ نہ کروائے اب لوگ میڈیا میں بیٹھ کر ایسے جاہل لوگ ہیں اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا روسا جو خالا فسوئلو فافتو بھی غیر علم کہ جوہلہ حضرات اہل علم کا لباس پہن کر شکل و شباحت ولمہ کی اختیار کر کر جوہلہ کو فتوے دیں گے یہ علیہ السرف الدین یہ مولوی توصیف الرحمن یہ میراج ربانی یہ ایسے جوہلہ حضرات غیر مقلدین یہ اہل تشیعوں کے نام محاد کون کون ہیں ہندوستان میں یہ سارے حضرات حلالے کا انکار کرتے ہیں اور عورتوں کو اس پر اس سلسلے میں عورتوں پر ظلم قرار دیتے ہیں اور اس کو جو آرے سلس والے ہیں وشوہ ہندو پریشت والے ہیں ہندو طوا کا جھنڈا لے کر اٹھنے والے ہیں وہ مسلمان عورتوں کی حق کی بات کرتے ہیں اور حلالے کو بہت برا سمجھتے ہیں دیکھیں حلالہ ہمارے نزدیک بھی کنڈیشن کے ساتھ جائز نہیں ہے حلالہ کیا ہے اس کو سمجھئے کہ ایک شخص نے اپنی عورت کو تین طلاق دیا خواہ اکٹھے دی یا تین مہینہ دی اب تین طلاق کے بعد بیوی نکاح سے نکل گئی ہے اگر وہ غیر مدخولہ ہے یعنی اس کے ساتھ صحبت نہیں ہوئی ہے وطی نہیں ہوئی ہے تو وہ بینہ عدد کی دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے اب مدخولہ ہے یعنی اس کے ساتھ وطی ہوئی ہے تو اب وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرے اب یہ دوسرا شوہر اسے طلاق دے یا وہ مر جائے تو اب وہ عدد گزار کے اپنے پہلے شوہر کے پاس آتی ہے اسی کو حلالہ کہتے ہیں لیکن ایسا کرنے کے لیے عورت کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ایک رات کا نکاح کر لے تاکہ پہلے آدمی کے لیے حلال ہو جائے ورنہ لوگ تو طلاق کو تماشا بنا دیں گے تین طلاق کے بعد حلالہ تو رکھا ہی اس لیے گیا کہ آدمی سوچ کر کانپیں کہ میں تین طلاق دوں کیسے میری عورت کو دوسرے کے پاس سونا پڑیں گا تب وہ میرے لیے حلال ہوں گی اتنا سخت حکم اس لیے دیا گیا کہ آدمی ڈرکے مارے طلاق نہ دے لیکن اب دے دیا ہے تو بہرحال دوسرے سے شادی کریں مولویوں نے حلالے سنٹر کھول رکھے ہوں اور پیسہ لے کر حلالہ کرتے ہوں آج جو میڈیا میں اٹھالا جا رہا ہے مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے یہ غیر مقلد مولوی توصیف السیطان بکواز کر رہا ہے کہ حلالہ سنٹر کھولے ہوئے ہیں ایسا بالکل نہیں اب رہا کہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہونے کی صورت یہ ہے کہ وہ حلالہ کروائے تو حلالہ حدیث و قرآن میں ہے کہ نہیں الحمدللہ کسرس سے اس کے دلائل موجود ہے کتاب اللہ میں بھی سنت رسول اللہ میں بھی پہلے ایک آیت کریمہ میں پڑھ دوں قرآن مجید برہان رشید سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو تیس میں اللہ تعالیٰ فرماتا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِهَا زَوْدٍ غَيْرَا یہ پوری آیت کریمہ جس کا تردمہ یہ ہے کہ پھر اگر تیسری طلاق اسے دی عورت کو تو وہ عورت اسے حلال نہ ہوں گی جب تک وہ دوسرے خاویند کے پاس نہ رہے پھر وہ دوسرا اگر اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ پھر آپس میں مل جائیں لو حلالے کا حکم تو قرآن ہی میں موجود ہے اور تم دھونڈ رہے ہو حدیثوں کے اندر خامخا کے اہلِ حدیث بنے پھر رہے ہو کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں مل جائیں اگر سمجھتے ہوں کہ اللہ کی حدیں نبھائیں گے اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں بیان فرماتا ہے دانش مندوں کے لئے وَطِلْكَ خُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِينَ يَعْلَمُونَ تو ایک ثبوت تو قرآن پاک سے ہو گیا اب آئیے یہ غیر مقلدین حضرات بخاری بخاری کی بڑی رٹ لگاتے ہیں ہم حلالے کا ثبوت صحیح بخاری سے ہی دیں گے الحمدللہ جی صحیح بخاری سے اور ان کے مقابلے میں حلالے کی ترجید میں صحیح بخاری میں تو کیا سیاہ ستہ کی علاوہ دوسری حدیث کی کسی کتاب میں بھی موجود نہیں ہے دیکھئے صحیح بخاری میں جلد نمبر دو ہے اور حدیث نمبر انٹرنیشنل نمبر فائی ٹو سکھ زیرو باون ساٹھ اس میں ایک حدیث پاک ہے کہ ایک صحابیہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئی ان کے شوہر کا نام تھا رفاع قرزی تو انہوں نے ان کو طلاق دی پھر ان صحابی نے دوسرے صحابیہ نے دوسرے صحابی سے نکاح کیا جن کا نام تھا عبد الرحمن بن زبیر ان سے نکاح کیا اب نکاح کرنے کے بعد کیا ہوا حدیث پاک کی الفاظ ہے کہ وہ کہتی ہیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئی کہا یا رسول اللہ جب رفاع قرزی نے مجھے طلاق دی تو میں نے عبد الرحمن بن زبیر سے شادی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا لیکن یا رسول اللہ جن سے میں نے دوسری شادی کی ان کا عضوی مخصوص یعنی ان کا آلہ تناسل کپڑے کی طرح نرم ہے جیسے پردے کی جھالر ہوتی بلکل نرم ہے ایسے یعنی ان کو صحبت پر قدرت نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے کہا ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلکی تریدین ان ترجعی الى رفاع لا حتی یزوق لا حتی یزوق اوسائلتکی و تزوقی اوسائلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غالباً تم رفاع کے پاس دوبارہ جانا چاہتی ہو ان صحابیہ نے کیا کہا یا رسول اللہ رفاع سے طلاق کے بعد میں نے عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کیا لیکن وہ صحبت پر قادر نہیں ہے چونکہ ان کا جو معاملہ ہے وہ نرم کپڑے کی طرح ان کا عزوے خاص ہے واللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غالباً تم رفاع کے پاس جانا چاہتی ہو لیکن ایسا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے موجودہ شوہر کا مزا نہ چکھو اور وہ تمہارا مزا نہ چکھے لا نہیں ہو سکتا حتی یزوقا جب تک وہ تمہارا مزا نہ چکھے و تو زوقی اوسائلا اور جب تک تم اس کا مزا نہ چکھو اب کیا فرمایا جب ایسا ہو جائیں تب تم پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہو تو صحیح بخاری سے بھی ثابت ہو گیا کہ عورت پہلے مرد کے لئے تب حلال ہوں گی جب دوسرا شوہر اس کے ساتھ وطی کرے صحبت کرے یہی ایک صورت ہے پہلے مرد کے لئے حلال ہونے کی اسی کو کہتے ہیں حلالہ یہ شرعی حکم ہے اور کسی بھی شرعی حکم کا مزا قلعانا اسے کفار کے سامنے لے کر آنا اور اس بات کو اچھال کر وہ کتاب اللہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر مزا قلعائیں یہ تو اسلام کا مزا قلعانا ہوا اور یہ ساری چیزیں اجماعاں ثابت ہے تو اس کا انکار خود گمراہیت ہے اور جو گمراہ ہو بد مذہب ہو اس کے ساتھ مسلمانوں کو چاہیے ہر قسم کا تعلق توڑ لے اور آج کل کی جو کو ایجوکیشن ہے اس ایجوکیشن نے لوگوں کا دماغ خراب کر دیا عورتیں آزاد خیال بنی پھر رہی ہیں اسلام نے تمہیں اتنا تقدس بخشا اتنی عظمت بخشی تمہارے پردے کا خیال کیا مرد کو تاقید کی تمہارے چہرے پر نہ مارے اور زوجہ کے اتنی حقوق بتائے کہ شادی کے بعد اس کے لئے اگر ماں باپ سے نہ بنتی ہو تو مکان علیدہ کر لے اور عورت کے اوپر یہ بھی ذمہ نہیں ہے کہ اگر وہ چاہے تو بچے کو دودھ پلانے کی اجرت بھی لے سکتی ہے یہ ساری عورتوں کے حقوق ہے قرآن و حدیث کے اندر یہ نہیں دکھائے جاتے ہیں عجیب مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لئے چار چار نکاح کیے جاتے ہیں اتنے اتنے بچے پیدا کیے جاتے ہیں عورتوں کو کام نہیں کرنے دیا جاتا اب تم کیا چاہتے عورتوں کو ننگی گھوما کر ان سے کام کروایا جائے اور مرد گھر پہ بیٹھ کر روٹیاں بیلتا رہے نہیں اسلامی تعلیمات کے اندر حکمت ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے جو عورت آج میڈیا میں آ کر مسلمانوں کا علماء کا فتوہ جو قرآن و سنت کی روشنی میں دیا جاتا اس کا مذاق الاتی ہے وہ عورتیں خدا کے لئے ذرا غور کریں کہ مرنے کے بعد اللہ و رسول کو کیا موت دکھائیں گے یہ کوئی مذاق نہیں ہے جین کا مذاق مت بنا ہو موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب دنیا سے جانا پڑے اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے وہاں جو انجام ہوں گا اس کی فکر کرو خدا کے لئے خدا کے لئے ایسا نہ کرو اور جو عورتیں ایسا کر رہی ہیں اصل میں ان کو شہ مل رہی ہے حکومت کی طرف سے کفار کی طرف سے اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے اور یہ نام نحاد مسلمان اہل تشیع غیر مقلدین کی طرف سے جو ہمیشہ سے قرآن و سنت کے خلاف رہے ہیں ورنہ تو ہم نے کتاب اللہ کا فرمان بھی سنا دیا رسول اللہ کا فرمان بھی سنا دیا اس کے بعد کسی عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ حلالے کو ناجائز حرام ٹھہرائے جبکہ حلالہ کا مطلب ہی ہے حلال جائز درست تو اس درست کو اس حلال چیز کو حرام ٹھہرانے کہ تمہاری کیا وقت ہے کیا تم کتاب اللہ میں معاذ اللہ تبدیلی چاہتی ہو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرنا چاہتی ہو تو یہ ساری چیزوں کے بنا پر ایسا کرنے کے بنا پر ان عورتوں سے اس قسم کی آزاد خیال عورتوں سے یا مرد حضرات سے بالکل قطع تعلق کیا جائے اور مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن و سنت کی پیروی کرے اللہ تعالی ہم سب کو دین حق کا اکتبا کرنے کی توفیق کے رفیق نصیب فرمائے